مریضہ کے فلیٹ لیٹس دس ہزار سرکٹ کہے بہاور پلوے گیسٹو کے دیرے وکٹوریا ہسپتاہ میں گیسٹو کے شکار 45 مریض داخل جلا بھر میں 400 سے زیادہ مریض گیسٹو کے مرد میں مبتلا ڈاکٹر سا شہدیوں کو اس کے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط برسنے کا مسترہ جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے جیلوں میں قیدیوں کے لیے بڑی خوش خبری صدر پاکستان کا قیدیوں کے لیے 45 سے 90 دن تک کی سزا معافی کا اعلان جیل میں بچوں کے ساتھ رہنے والے خواتین قیدیوں کو خصوصی ایک سال کی راج دینے کا فیصلہ اٹھارہ سال سے کم عمر قیدیوں کی سزا مکمل طور پر معاف کرنے کا اعلان لہترہ سے شہدیوں کے لیے انتظام یا کدران سے میٹھی اس طرح نیتھا توفہ سینی پسٹن روپے سی کلو دینے کے لیے سٹ آف کائن اسسنٹ کمیشن عبداللطیف کی نگران میں چینی کی پراہمی جاری چینی سٹ آن پر شہریوں کا رجل میاں والی میں گدشتہ روز پھٹنے والی پیٹر لائن تاہال برمت نہ کی جا سکی گلبرگ چوک سے وابد آفیس تک روڈ ٹرافک کے لیے بند روڈ کے طرف موجود دکانداروں کو دشواری کا سامنا اللہ اکبر بہاول پور میں سابس ممبر صوبائی اسمدی اور سالیوانی سیکرٹی ڈاکٹر وصی مختر کی نماز جنافہ مرکدی اید گاہ میں یادا گورنر پنجاب چوہدری محمد سربر صوبائی وزیر خوراق سمیلہ چوہدری بہاول پور میں گورنر پنجاب چوہدری محمد سربر اور سنیہ سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی سابق وفاقی مزرح تعلیم میاں بلیغو رحمان کی رہائش کا عامر میاں بلیغو رحمان کی اہلیاں اور بیٹے کی وفاق پر اتھارے تانزیت اور تواقع بہاول پور کی علاقے گلزمان میں سسراف یونی مبینہ کا اثر پیکٹرال چھڑک کر بہتو آگ لگا ہی جس انسانی فیصد حصہ متاثر ناظریا وکٹوریا ہسپتال منطقے پولس نے مقدمہ درج کر لیا ملتان میں خانہ بدوشوں کی جانب سے ایک آغذی گھوڑوں چڑیوں اور گلدستوں کے روایتی کھلونے سجا لیا گئے خانہ بدوش ہر عید پر خوبصورت کاغذی اشیاء بنا کر آرزی بازار سجاتے ہیں عید کی خوشیوں میں بچھڑنے والے پیارے کسی کو نہیں بھولتے ایت کے معافہ پر اپنوں کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے نیاوال کی پھولوں کی دکاہوں پر خارجدار ہو کر رہے ہیں اور روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن نمازان مہربان قاریہ نسری نے تلاوتے کلام پانچ سے ابتدا کی حافظ محمد سعیدی نے بارگاہ رسالت امام میں اپنے جز کے پھول نچھابر کیے قاریہ نسری نے اختام رمضان کے موضوع پر گفتگو کی مذہب سکالر مفتی عبدالقوی کی بھی خصوصی شرکت